آج کی ویڈیو میں آپ کو دپکا ککر کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جب سے دپکا ککر نے اپنی پرگننسی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ خوب چرچہ میں رہتی ہیں پرگننسی اناؤنسمنٹ کے بعد دپکا ککر اپنے فانس کے ساتھ اپنی ہر منٹ کی دیٹیلز شیئر کرتی رہتی ہیں اور وہ اس جرنی کے اپس این ڈاؤنس سب اپنے فانس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ریسنٹی اپنے نیو بلوگ میں دپکا ککر نے جہاں اپنے بیبی کے بارے میں بات کی اور جہاں اس جرنی کے بارے میں اور کچھ شیئر کیا انہوں نے بتایا کہ جب ان کا بیبی بارن ہوگا تو وہ کون سے 3 فود آئیٹمز ہیں جن کے لئے وہ سب سے زیادہ کرے گا کیونکہ اپنی پرگننسی جرنی میں دپکا ککر وہ 3 فود آئیٹمز بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے بچے کو بھی اس کا ذائقہ ملتا ہے اور پھر اس کا بھی تیسٹ برچ اسی حساب سے ڈیویلپ ہو جاتے ہیں دپکا ککر اور شویب ابراہیم ایک چھوٹے سے گیٹ ٹوگیدر کے لئے باہر نکلے شویب ابراہیم اپنی وائف دپکا ککر کو ایک ریسٹورنٹ لے کر گئے جہاں پر دپکا ککر ڈیلیشیز بٹر چکن اور رائز کھاتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہیں پر دپکا ککر نے جو کنگلی کہا کہ جب میرا بیوی بان ہوگا تو فوراں پاپنگ آؤٹ کے بعد وہ سب سے پہلے چائے آم اور چکن مانگے گا کیونکہ میں یہ سب چیزیں سب زیادہ کھاتی ہوں تو اس کو بھی انہی کے چٹھارے لگ گئے ہوں گے میرا بیوی باہر نکل دیتی چیز مانگنے والا ہے چائے آم اور چکن اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ شویب اور دپکا شاپنگ پر جاتے ہیں اور پھر وہ دھیرو شاپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب گھر واپس آتی ہیں تو دپکا کچھ ایکسرسائز بھی کرتی ہیں جو وہ اپنی ڈیلی روٹین میں کرتی آ رہی ہیں تاکہ ان کی نارمل ڈیلیوری ہو سکے اور وہ اس سمعے میں ایکٹیو رہیں دپکا ککر کسی بھی سمعے بی بی کو ڈیلیور کر سکتی ہیں ان کا لاسٹ ریم سٹر کا نائن فن چل رہا ہے اور بہت جلدی وہ اپنے فانس کے ساتھ کو نیو شیئر کرنے والی ہیں آپ کو دپکا ککر کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا